نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاعت فرمایا اگر تم ہمیشہ باوزو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وزو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لئے شہادت لکھ دی جاتی ہے باوزو سونے کے فضائل باوزو سونے والے کی روح بیت اللہ کا تواف کرتی ہے فرشتے ساری رات نیکیہ لکھتے رہتے ہیں جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتے بخشش کیلئے دعا کرتے ہیں جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے لہٰذا رات کو وزو کر کے سونے کو اپنا معمول بناو اور دوسروں کو بھی بتاؤ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاعت فرمایا جو شخص باوزو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت آنکھ کھلے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرما دے گا سنن عبودعود حدیث نمبر 5032